بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز پریوالوٹو ٹوکن کی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ٹاپ پرائزنگ چینل کی طرف سے حاضر ہوں اپ ڈیٹ پہ جانے سے پہلے جو ساتھی ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکان کو بھی ہلکا سا پوش کریں تاکہ آنے والی ویڈیو ان کو بروقت مل سکیں تو اب چلتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ بھی دیکھتے رہے ہوں گے ریوالوٹو ٹوکن واقعی ایک گیم چینجر ہے اور جس طرح اس کی پرائز جا رہی ہے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی انہوں نے اس میں میکنیزم استعمال کیا ہے جو بھی الگوریتم اس میں استعمال ہوئے وہ انتہائی سوچ بیچار کی بات انہوں نے کیا ہے کیونکہ اس کا ٹوکن رات کو کچھ میں اگر آپ کو اس کا وہ دکھا سکتا ہوں جو رات گیارہ بجے کے بعد اس میں تھوڑی سی کوئی گراؤٹ آئی تھی اور یہ ٹین ڈالر کو کراس کرنے کے بعد پھر نیچے آیا ہے اور تقریباً ٹو پوائنٹ ٹرٹی اس طریقے سے ہو اس تک واپس آگیا تھا تو اس وقت بھی کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ اس کو سیل کر دیتے ہیں جنہوں نے ہولڈ کیا ہے وہ ابھی بھی فائدہ ہیں کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پراجیکٹ ہے اگر آپ ابھی لیتے ہیں اور کل آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو اس میں بجائے اس کی کیا فائدہ اٹھائیں آپ پلاس پی ہوں گے کیونکہ جس طرح پہلی اس ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس ٹوکن کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بائیر پی بیو جب آپ اس کو خریدتے ہیں بائیر کرتے ہیں اس پی بھی آپ نے ٹوینٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ سیل کرتے ہیں تو پھر بھی آپ نے ٹوینٹی فائی پرسنٹ تو اس طرح آپ کی پچاس پرسنٹ اپنے امونڈ پہ پہلے ٹوینٹی فائی اور پھر جب آپ اس سے اگر انکم کچھ دوڑی بہت ہوئی ہوگی تو وہ نکالنے پہ لہذا آپ اگر اس کو بار بار یہ چیز ریپیٹ کریں گے کہ ابھی میں اس کو درا کرتا ہوں یہ کافی ہو گیا ہے تو اس طرح یہ ٹوکن نہیں ہے آپ اس کو لے کے ہولڈ کریں ہولڈ کرنے کے بعد بھول جائیں لیکن اتنا آپ لے تاکہ اگر اس میں کل آپ کو لاز ہو چونکہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ ایک انتہائی ریسکی بلکہ بہت زیادہ ریسکی اور اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے آپ کو اب سوڑ اور صبح اس کی پرائس کہاں بھی پہنچی ہو ترحال جو کچھ بھی ہو آپ نے فوموں میں نہیں آنا ہے اس کو بیچ کے اگر اس طرح آپ کریں گے تو لازمان بات ہے آپ لاز میں رہیں گے اور ابھی ہم اس کی جو آپ کے ساتھ آپ ڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو میں اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ چار ڈالر کو کراس کر چکا تھا لیکن چونکہ جن لوگوں نے اس کو شروع میں لیا ہے جس طرح شروع میں پوائنٹ زیرو نائن سنڈ پہ تھا اس وقت جنہوں نے پرچیز کیا ہے یا پھر بھی جو ایک ڈالر سے نیچے نیچے تو وہ لوگ کافی زیادہ فائدے میں دیں اس وجہ سے کچھ لوگ وہی فوموں میں آکے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نو کہ اس کی قیمت نیچے چلے جائے اور پھر ہمیں یہ بھی نہ ملے تو جب چار ڈالر کو اس نے کراس کیا ہے تو پھر جا کے یہ نیچے آیا ہے اور ابھی یہ 3.62 پہ وہ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ پرائس اس کی تھی 4.04 ڈالر اور ابھی یہ 3.62 پہ چل رہا ہے خیر یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن آپ لوگوں نے فوموں میں آکے اس کو نہیں بیچنا ہے ہاں ایک چیز ضرور کرنے اپنی سیفٹی کیلئے کہ اگر آپ نے اس میں زیادہ امونٹ انویسٹ کی ہے تو اس کو توڑا سا سیف سائٹ کرنے کیلئے آپ اگر کچھ وہ نکال لیتے ہیں تاکہ آپ کا اپنا امونٹ اگر کئی ایسے صورتحال آ جاتی ہیں تاکہ آپ کا اپنا امونٹ اس میں نہ پنسے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں باقی اس کے بارے میں ایک دو نیوز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ تھے اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلو ایک نیوز تو ہے اس ٹوکنگی کے جو کہ چوٹر کے اوپر ہے یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کے فالورز بھی جو ہے وہ پانچ ہزار ہولڈر جو ہے پانچ ہزار کراس کر گئے ہیں یہ یہ کوئی ایک ریولوٹو کی طرف سے ٹوٹ ہے کہ انہوں نے ٹین ملین ریولوٹو ٹوکن برن کرنے ہیں ان دی نائٹ آف نیو یئر نیو یئر نائٹ کو اکتیس دسمبر انہوں نے یہ دس ملین دس ملین آپ اندازہ لگ رہے ہیں یہ ایک کروڑ بنتا ہے ایک کروڑ ٹوکن انہوں نے برن کرنے ہیں اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ ایک لاکھ آر وی ایل ٹوکن ویل بی ڈسٹیبیوٹیڈ امانگ آل ہولڈرز جتنے اس وقت ہولڈرز ہوں گے ابھی پانچ ہزار ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک تیس چالیس پچاس جتنے بھی ہو جاتے ہیں ہزاروں میں تو اس میں وہ ڈسٹیبیوٹ ہوں گے تو یقیناً آپ کو بھی دو تین ٹوکن اس میں مل سکتے ہیں اگر آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے تو جس طرح انہوں نے بھی ایک لوگو بنایا اپنا ہولڈ ایز گولڈ تو ہولڈ ایز گولڈ والا توڑا سا اس میں آپ نے برداشت کرنا ہے پیشنٹ دکھانا ہے اور فرمو میں نہیں آنا ہے فرمو میں آکے کل پھر جب آپ اس کو دوبارہ پرچیس کریں گے بائے کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو زیادہ ہی مہنگا پڑے گا ایک ریٹسٹ اپکمینگ ایوینٹس وہی ٹین میلین والا ہے جو کہ انہوں نے برن کرنا ہے اور ایک لاکھ آر وی ایل ٹوکن جو انہوں نے ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے یہ اس کے بارے میں ایک نیوز تھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور آخر میں ایک ہلکی سی گزارش کہ ہمارے ارد گرد کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں نیڈی پیپل جس کو کہہ سکتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سکی روٹی بھی مشکل سے محصر آ رہے ہو تو اگر آپ کے ہمسائیوں میں یا کئی دائیں بائیں آپ کے نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے تو آپ مربانی کر کے اس کے ہلپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لینا یہ ایک آپ کے لیے اچھا وہ ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پرافیٹ میں سے آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی میں نقصان میں نہ رہا ہوں تو اس کا کچھ پرسنٹیج بے شک کچھ تین پرسنٹ ہو میں تو اس کے دس گناہ کا سوڑ رہا ہوں میں دس گناہ کرتا ہوں تو تین پرسنٹ ہو پانچ پرسنٹ ہو جو آپ کا انکم ہے اس میں سے ان لوگوں کے لیے جو آپ کچھ بھی نہیں لگتے لیکن وہ ضرورت مند ہے تو اگر آپ ان کے ہلپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کربار کو ایک پمپ لگے گا اور انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہ کام نہیں ہوں گے اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اگر ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں اگر ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بے لائکان کو بھی ہلکا سا پوشت کیجئے گا ہمارے دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہمارے دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں